کہ بعض اوقات اگر کتہ کسی کے گھر آ جائے یا مسجد اس کے سہین وغیرہ میں آئے تو کیا اس کو دھونا چاہیے نہیں اس طرح دھونے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے پاؤں کہیں پڑے تو وہ جگہ نجیس ہو جائے گی اس کا جسم کہیں تیچ ہو تو وہ کپڑا نجیس ہو جائے گا ایسے نہیں ہے اس لیے دیکھئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں بعض اوقات کتے آیا جایا کرتے تھے جیسے عام طور پر ہوتا ہے کبھی مسجد میں آگئے کبھی سہین میں آگئے کبھی بھاگتے ہوئے کبھی ادھر سے گزرتے ہوئے لیکن وہ لوگ وہاں پر کوئی چھینٹا وغیرہ نہیں مارا کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث مطلب کیا ہوا کتے کے مسجد میں آنے کی وجہ سے مسجد نہیں دھوئی گئی نہیں وہاں پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا اگر اس کا قدم نجیس ہوتا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا تو معلوم یہ ہوا کتے کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کے لعاب اور اس کے تھوک کے ساتھ ہے اور اگر اس کا پاؤں کہیں لگ جائے یا کوئی چل رہا ہو کوئی تچ ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا کپڑا پلید اور نجیس نہیں ہوگا اب آپ کی اپنی طبیعت ہے کہ آپ اپنی تسلی کی خاطر پانی چڑک لیں یہ آپ کی تسلی کی بات ہوگی لیکن مسئلے کے اعتبار سے اگر کبھی اس طرح ٹچ ہو جائے تو آپ کا کپڑا نجیس نہیں ہوگا اور اگر آپ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی آپ اتمنان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی